السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرے محترم بھائیو بزرگو دوستو یہ ہمارا اصلاح معاشرہ کا 134 سبق ہے محترم بزرگو ہمارے معصوم بچوں کی شہادت کا جو واقعہ پیش آیا ہے حد تل امکان کوشش کی جا رہی ہے اس کے غم کو بھلانے کی اور دوسرے کام میں اپنے آپ کو مشغول کرنے کی اسی وجہ سے میں نے کل کا جو سبق بھیجا تھا وہ دوسرے ٹاپک پہ تاکہ ہمارا ذہن دوسرے کاموں میں لگے لیکن لاکھ کوشش کرنے کے باوجود وہ غم بھلایا نہیں بھل رہا ہے ہر مجلس میں وہی تذکرہ ہو رہا ہے اور واقعے میں بھی وہ چیز ایسی ہے کہ جن ماں باپ کے وہ لال جن ماں باپ کے وہ جگر گوشے اس حادثے میں شہید ہو چکے ہیں جو غم جو تکلیف وہ فیل کر رہے ہیں ہم لوگ نہیں فیل کر سکتے بس ہم دعا کر سکتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان تمام کی مدد و نصرت فرمائیں ان کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائیں اس لیے کہ اس حادثے میں لوگوں کے ساتھ جو حالات پیش آئے ہیں ان میں ایسا بھی ہوا ہے کہ ایک ایک گھر سے دو دو جنازے اٹھے ہیں ایک ایک محلے سے چھے چھے جنازے اٹھے ہیں ایک ایک محلے سے چار چار جنازے اٹھے ہیں اور کچھ گھروں سے ایسے بھی معصوموں کے جنازے اٹھے ہیں جن کے گھر پر اس ایک وارث کے علاوہ دوسرا وارث نہیں تھا ماباب کی ایک لوٹی اولاد تھی بس اللہ تبارک و تعالی ان کی بھرپور مدد و نصرت فرمائیں ان کو دنیا اور آخرت دونوں جہان میں اس کا بدل عطا فرمائیں محترم بزرگو ایسے غم کے حالات میں ہم نے کیا کرنا چاہیے پران پاک ہماری رہبری کرتا ہے اللہ فرماتے ہیں اور دو تین آیتیں چھوڑ کر آگے فرماتے ہیں ان آیتوں کا خلاصہ یہ ہے اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو حالات کا اگر تم شکار ہو جاؤ کچھ پریشانی آئے مصیبت آئے تو اللہ تبارک و تعالی سے صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد حاصل کرو بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ میں ہیں چاہے وہ حالات کسی کے انتقال کی وجہ سے ہو چاہے وہ حالات نقصان کی وجہ سے ہو چاہے وہ حالات تجارت کے خسارے کی وجہ سے ہو باغات کے خسارے کی وجہ سے ہو چاہے کسی بھی وجہ سے ہو اللہ فرماتے ہیں کہ تمہیں ایسے حالات میں دو ہی چیزوں سے مدد حاصل کرنا چاہیے ایک تو نماز کے ذریعے سے اور دوسرے صبر کے ذریعے سے میرے محترم مزرگو اور صبر کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالی نے بشارت بھی دی ہے کہا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ اب میں آپ کو حدیث پاک کے حوالے سے یہ واقعہ یہ بات سمجھاتا ہوں کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے جانی اور مالی دونوں نقصانوں میں کس طریقے سے صبر کے دامن کو تھاما اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کی مدد و نصرت فرمائی حضرت امی سلیم رضی اللہ تعالی عنہ یہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی تھی ان کے ایک لڑکے تھے جن کا نام حضرت امیر تھا چھوٹے سے بچے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اکثر ان کے ساتھ میں مزاہ فرمایاں کرتے تھے ان کے گھر پہ تشریف لاتے اور وہ جو معصوم بچہ تھا امیر اس کے ساتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی اس کی دل جوئی کیا کرتے تھے اب اتفاق ایسا ہوا اس معصوم بچے کا انتقال ہو گیا اور حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی وہ باہر تشریف لے گئے ہوئے تھے اب جب حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر پر لوٹے تو ان کی اہلیہ محترمہ جو تھی حضرت امیر سلیم رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے کھانا وغیرہ پکا کر رکھا اس لیے کہ جانتے تھے شوہر روزے سے ہے اور خود نہاں دھو کر اپنے آپ کو بھی سجا اور سوار کر رکھا حضرت ابو طلحہ آئے پتا تھا کہ بچہ بیمار ہے پوچھا کہ بچے کا کیا حال ہے تو انہوں نے جواب دیا اب سکون ہے انہوں نے کھانا وغیرہ کھایا اور پھر اپنے بیوی سے انہوں نے رات میں صحبت بھی کی صبح جب ہوئی تو حضرت امیر سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اگر کسی نے ہمارے پاس کوئی چیز امانت رکھی ہو اور وہ بعد میں واپس مانگے تو کیا کرنا چاہیے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ جس کی امانت ہے وہ اسے واپس کر دینا چاہیے حضرت امیر سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو جواب دیا کہ ہمارا جو بیٹا تھا عمیر وہ بھی اللہ کی امانت تھا اللہ تبارک و تعالی نے اس کو واپس لے لیا حضرت ابو طلحہ کو بہت زیادہ صدمہ ہوا انہوں نے کہا کہ تم نے مجھے بتانا چاہیے تھا لیکن حضرت امیر سلیم جانتی تھی روزہ ہے اگر روزے میں بتاؤں گی تو شوہر کھانا نہیں کھائیں گے اس لئے بتایا نہیں حضرت ابو طلحہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور پورا قصہ سنایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا دی ایک انساری صحابی جو اس مجلس میں موجود تھے وہ کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اور حضرت امیر سلیم کے سبر کا میں نے بدل دیکھا اور اس کا اثر دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت امیر سلیم کو اس رات کے حمل سے ایک بیٹا آتا فرمایا جن کے نو لڑکے ہوئے اور سارے کے سارے حافظ قرآن تھے آپ میرے محترم مزرگو کتنی بڑی اللہ تبارک و تعالی کی آتا ہے کہ ایک بیٹے کے بدلے میں اللہ نے ایک ایسا بیٹا آتا فرمایا جس کے ذریعے سے اللہ نے نو حافظ قرآن ان کو جو ہے اولادیں آتا فرمائی تو خدا کا نظام ایسا ہوتا ہے جانی نقصان ہوا انہوں نے صبر کیا اسی طریقے سے صحابہ اکرام کے واقعات میں ہم کو ملتا ہے کہ انہوں نے اس آیت پر کیسے عمل کیا اگر کہیں پہ مالی نقصان بھی صحابہ اکرام کا ہو ہو جاتا تھا تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین فوراں اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرتے تھے اور اس بات کو اللہ تبارک و تعالی کی طرف منصوب کرتے تھے انہا للہ و انہا الیہ راجعون کہ جس اللہ تبارک و تعالی کی یہ عطا ہے اس اللہ نے واپس لے لی بے شک ہم بھی اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہے اور اسی اللہ کی طرف واپس لوٹ کر جانے والے ہیں دنیا کی ہر چیز کا یہی قائدہ اور قانون ہے اسی لئے میرے محترم بزرگو آج کے زمانے میں بھی ہم نے ایسے مسلمانوں کو دیکھا ہے جن مسلمانوں نے صبر کے دامن کو تھامے رکھا اللہ نے ان کے صبر کے بدلے کو ضائع اور برباد نہیں کیا میں آپ کو ایک پرسنل ایکسپریئنس بتاتا ہوں ایک ہمارے قریبی دوست کا اور پھر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں وہ ایک جگہ پہ جوب کیا کرتے تھے کسی سے ان کی کچھ تو میں ہو گئی اور مسئلہ ایگو پر آکے اٹک گیا اب سامنے والے کو ان کو ریالائز کرانا تھا کہ میں کتنا پاورفل ہوں میرا ایٹیٹیوڈ کیسا ہے میرا ایگو کیسا ہے میری کتنی چلتی ہے تو اپنی چلتی بتانے کے لیے اس نے ان کو جوب سے نکلوا دیا اب یہ بیچارے جو ہے مہینے کی ان کی کچھ تیس چالیس ہزار روپیے کی انکم تھی ان کا یقین اور ایمان اللہ تبارک و تعالی کی ذات پر تھا جوب چھٹنے کے بعد ان کے پیر نہیں ڈگمگائے وہ فوراں مسجد میں گئے دو رکعت نماز پڑی اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا کی اور کہا کہ آئے اللہ تُو نے دیا تھا تُو نے لے لیا اب میں اپنے آپ کو تیرے حوالے کرتا ہوں تیرا حکوم ہے صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد حاصل کرو تو میں صبر کروں گا میں چاہوں تو اس کو جواب دے سکتا ہوں لیکن مجھے جواب نہیں دینا ہے تیری ذات جواب دینے والی ہے بس میں یہی دعا کروں گا کہ تُو اس کو ہدایت دے اس کے ایگو کو ایٹیٹیوٹ کو گھمن کو اکڑ کو تھوڑا سا کم کر دے اور اس کے بعد وہ ساتھی جو تھے الحمدللہ انہوں نے ایک تجارت کا معاملہ کیا اور بس آٹھ دن کے اندر وہ معاملہ کرنے کے بعد اس معاملے کو دو مہینے کے لئے چھوڑ دیا اور دو مہینے کے بعد جو معاملہ کیا تھا اس کو کسی اور جگہ دوسری جگہ پہ بیج دیا اللہ تبارک و تعالی نے اس ایک تجارتی معاملے میں صبر کی برکت سے اس آدمی کو چار لاکھ روپیہ کا پروفیٹ دیا جب اللہ نے اس کو وہ پروفیٹ دے دیا اس نے واپس سے دو رکعت شکرانہ نماز پڑھ کے اللہ تبارک و تعالی سے یہ کہا کہ آئے میرے پروردگار بے شک تیری ذات سب سے زیادہ کارساز ہے میری تیس چالیس ہزار روپیہ کی جوپ چلی گئی تھی میرے پیر نہیں ڈگمگائے کیونکہ میرا یقین اور ایمان تیری ذات پر تھا اور اے اللہ میں نے میری آنکھوں سے تیری قدرت کے کرشمے کو دیکھ لیا کہ جو میری سالانہ انکم تھی تُو نے مجھے بیٹھے بٹھائے آرام سے اتمنان سے سکون سے بغیر جوب کے بغیر پنچنگ کے بغیر اپ ڈاؤن کے گھر بیٹھے بیٹھے عطا کر دی اور اس کے بعد میرے محترم مزرگو دوستو وہ آدمی اپنے دینی کام میں مجغول ہو گیا تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ چاہے جانی نقصان ہو یا مالی نقصان ہو نقصان کسی بھی اعتبار سے ہو ہم اس کو اللہ کی طرف منصوب کرے بجائے گلا کرنے کے شکوا کرنے کے رونے کے دھونے کے یہ چیز نیچرل ہے کہ آدمی کی آنکھوں میں آسو آتے ہیں مگر پھر بھی ہم اللہ سے مدد طلب کرے کیونکہ قرآن میں اللہ نے کہا کہ تم نماز اور صبر کے ذریعے سے مدد حاصل کرو اور جو انسان اس راستے سے مدد کو حاصل کریں گا خدا کی قسم اللہ کی مدد و نصرت کو اپنی آنکھوں سے ایسے دیکھیں گا جیسے فیزیکل ہم دنیا کی چیزوں کو دیکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالی مجھے آپ کو بھی ایسے ہی پختہ ایمان یقین اتا فرمائیں نماز اور صبر کے ذریعے سے اللہ کی مدد اور نصرت حاصل کرنے کی توفیق اتا فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ